بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز بیلکم ٹو می چینل آج میں پھر سے آپ کے لئے بہت ہی آسان اور خوبصور سا پیٹرن آئی ہوں جو کہ ٹو ٹو کے ملٹیپل سے ہے آپ دیکھیں اس ڈیزائن کو آپ بیبی سیٹس لیڈیز اینڈ جنٹ سویٹرز کافز شالز ہر طرح کے پروجیکٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ فرسٹ سائٹ ہے اور یہ اس کی رونگ سائٹ ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹیں کس قدر خوبصورا لگ رہی ہیں اور یہ بیگنرز کے لئے خاص طور پر بہت ایزی ریزائن ہے یہ ٹوٹل چاروں کا ریزائن ہے آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے ادھر ٹو ٹو سٹیچز ڈالے ہیں ٹو ٹو کے ملٹیپل سے پہلا سٹیچ ہم نے ایسے ہی بینہ بونے اتارنا ہے اور باقی سارے سٹیچز کو ہم نے سیدھا سیدھا بن لینا ہے یہ اس کی فرسٹ رو ہے ساری رو ہم نے سیدھی بننی ہے اسی طرح ہم سیدھا سدھا بنتے جائیں گے ان سارے سٹیچز کو یہ فرسٹ رو ہے ٹوٹل اس کی چار روز ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے ساری ہم نے سیدھی بنی ہے اب ہاتھیں ہم سیکنڈ رو پہ سیکنڈ رو جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ رو ہے اسی میں ہم نے ڈیزائن ڈالنا ہے اس کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے پہلا سٹیچ ہم نے اُڈٹا بینا بنے اتارا تھاگا پیچھے کیا اب یہ دو سٹیچ چھوڑ کے ہم نے ان کے ساتھ سے نیڈر ڈالنی ہے آر پر ہو ایسے ڈال کے ہم نے سیدھا بن کے لوپ نکال لینی ہے اور پھر یہ دو آگے بارے جو سٹیچ سے ان کو ہم نے پیچھے سے نیڈر ڈال کے یہ دیکھیں پیچھے سے نیڈر ڈال کے سیدھا بن لینے سیدھا بن کے اور اوپر سے ان دونوں کو اتار دینے یہ دیکھیں پھر سے دو کے ساتھ نیڈر ڈالی دو سٹیچ چھوڑ کے نیڈر ڈالی سیدھا بن کے لوپ نکال لین اور آگے والے جو دو سٹیچ تھے ان کو پیچھے سے سیدھا بن لینے یہ دیکھیں سیدھا بن لینے یہ دیکھیں ہمارے دو ڈیزائن بن گئے ہیں اور آپ نے سٹیچز کو اسی طرح لوز رکھنا ہے پھر سے میں ریپیٹ کرنے لگی ہوں یہ دو سٹیچز کے ساتھ نیڈر ڈال کے ان کو بن لیا لوپ نکال کے جو آگے والے دو تھے ان کو پیچھے سے سیدھا بننا ہے اسی طرح ہم نے یہ ساری رو کمپلیٹ کرنی ہے یہی رو اس میں اہم رو ہے اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور کوشش کریں کہ اپنا ہاتھ زیادہ ٹائٹ نہ کریں بننے کے وقت یہ دیکھیں یہ سٹیچز کس طرح دوز لوز ہیں اگر ادھر ہمارا ہاتھ ٹائٹ ہوگا تو یہ ہمارا ڈیزائن زیادہ خوبصورت نہیں دیکھے گا یہ دیکھیں پھر میں نے ان دونوں کے درمیان میں سے لوپ نکال کے ان کو پیچھے سے سیدھا بن لیا اسی طرح ہم نے اپنی ساری رو کمپلیٹ کرنی ہے یہ دو کے بعد نیڈر ڈالی یہ دو سٹیچ کے بعد نیڈر ڈال کے پیچھے سے بن کے لوپ نکالی اور یہ دو جو جن کے پیچھے سے نکالی ہے ان دو کا پیچھے سے بن کے ایکیا اور اوپر سے ان کو اتار دیا دونوں کو یہ دیکھیں دو ہمارے سٹیچ کمپلیٹ ہو گئے پھر ان دونوں کے بعد سے لوپ نکال کے پھر دو کو پیچھے سے بن کے ایک کیا پھر ان دونوں کو سکیپ کر دیا یہ دیکھیں اسی طرح بار بار رویٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ اپنی ساری رو کمپلیٹ کرنی ہے یہی رو مین رو ہے یہ ہماری سیکنڈ رو ہے جو کہ الٹی سائٹ سے یہ ڈیزائن بن رہا ہے یہ ڈیزائن الٹی سائٹ سے بن رہا ہے یہ سیکنڈ رو ہے یہ دیکھیں یہ پوری رو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہم نے اڈا بن لیا یہ ہماری سیکنڈ رو ہم نے سیدھی سائٹ سے سیدھی بنی سیکنڈ رو ہم نے اونٹی سائٹ سے یہ ڈیزائن ڈالا سیکنڈ رو پہ اب یہ ہماری تھرڈ رو ہے یہ دیکھیں سٹیچ میرے کس طرح لوز ہے اگر ہاتھ ٹائٹ ہوگا تو اتنی خوبصورتی نہیں نظر آئے گی پیٹرن میں اب پہلا ہم نے سٹیچ اسی طرح اتار لیا بینہ بنے اب یہ ساری رو ہم نے سیدھی بننی ہے یہ دیکھیں ساری رو ہم نے بار بار سارے سٹیچ سیدھے بن لینے بہت ایزی سا یہ پیٹرن ہے یہ ہماری تھرڈ رو ہے یہ تھرڈ رو بھی ہماری سیدھی بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری تھرڈ رو ہے یہ تھرڈ رو ہے یہ اس کی رائٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی رونگ سائیڈ ہے اب رونگ سائیڈ پہ ہم فورت رو شروع کرنے لگی ہے یہ فورت رو ساری رو الٹی بن نہیں ہے اسی طرح ہم نے یہ فور رو کو بار بار رو کرتے رہنا ہے یہ فورت رو ہے یہ ڈیزائن فورت رو کہ ہے بہت ایزی سا ڈیزائن ہے یہ یہ دیکھیں یہ ہماری فورت رو بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ چار سلائیوں کا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں فور رو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کس کا تر خوبصورت بننے ڈیزائن یہ ہی چار رو ہم نے بار بار رپیٹ کرنی ہے اب پھر سے میں فرسٹ رو رپیٹ کرنے لگی ہوں تاکہ جو بیگنرز ہیں ان کے لئے آسانی ہو یہ فرسٹ رو ساری میں نے سیدھی بننی ہے سیدھی سائی سیدھی رو فرسٹ رو سیدھی بنتے بنتے یہ کمپلیٹ ہو گئی اب یہ جو سیکنڈ رو ہے اس میں جو ریزائن ہم نے ڈالا تھا یہ سیکنڈ رو اونٹی سائیڈ سے سیکنڈ رو ہے اس پہ ہم نے وہ ریزائن ڈالنا ہے یہ جو ہم دوبارہ ریپیٹ کرنے لگی ہوں یہ دو اس کے بعد نیڈر ڈالی لوب نکال دونوں کو پیچھے سے سیدھا مل لیا اور دونوں کو پھر اوپر سے اتار دیا پھر دو کے بعد پھر نیڈر ڈال لوب نکال کے دونوں کو کٹھا بن کے ایک سٹیچ نکال لیا اس طرح ہماری دو سٹیچ پورے ہو گئے ایک لوب سٹیچ اور ایک دونوں کو کٹھا بن کے ایک سٹیچ نکال لیا ہمارے سٹیچ پورے ہو گئے میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں یہ سیکنڈ رو ہے یہ میں اس لئے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ بیگنر کو سمجھنے میں آسانی ہو تو اسی طرح ہم نے اپنی سیکنڈ رو اسی طرح کمپلیٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں میں نے اس پیٹرن کی سیکنڈ رو بھی کمپلیٹ کر کے اس کے بعد 2 روز اور ہیں ایک سیدھی اور ایک گللی پھر ہمارا یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے انہی 4 روز کو آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے بار بار ریپیٹ کرتے ہوگے یہ ہمارا دیزائن یہ دیکھیں کس قدر خوبصور ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہ ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تاک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ